حال دیتا ہوں امام خوینی کی پوری زندگی ان کی غریب الوطنی میں گزری ہے ایراک میں سیٹل ہو گئے تھے ایران میں آپ کو پتا ہے اس بادشاہ کی حکومت تھی جس کے پیچھے امریکہ تھا لیکن امام خوینی نے کم مسکم دو ڈکیس تک سلو انسٹیڈی محنت کی جتنے ایران سے کافلے جاتے تھے حاج کے لیے راستے میں ایراک میں ان کے پاس رکتے تھے ان کے بڑے علماء ان کی کیسٹیں اس وقت چلتی تھیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے انہوں نے برین واشنگ شروع کی اور یہ حال ہے کہ 1979 میں 1979 آج سے چوالی سال پہلے وہ بندہ جب تہران ائرپورٹ پہ اترا واقعی ون میلین بندہ ریسیب کرنے آیا تھا یہ پی ٹی ای کا ون میلین نہیں ہے نہ نولی کا ون میلین ان کی پوری زندگی کا جلسے ملاکہ ون میلین نہیں بنتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ون میلین کتنا بڑا فگر ہوتا ہے پانچ سات ہزار بندہ کیمرے میں آپ دکھاتے ہیں تو لاکھوں نظر آتا ہے لیکن وہاں واقعی امام خمینی کو ایک لاکھ دس لاکھ بندہ ریسیب کرنے آیا تہران ائرپورٹ پہ فوج بھی حکومت یعنی وہ فوجیوں نے بھی اتیار ڈال دیئے تھے تو ان نے کہا نہیں آپ اتیار اٹھائیں آپ ہماری فوج ہیں کوئی خون نباہ اور انقلاب آیا اس کے بیچے ریزن تھی کہ مذہب ایک تھا فرقہ ایک تھا پاکستان میں تو اس طرح انقلاب نہیں آسکتا یہ عمران خان صاحب بھول جائیں کہ اس طرح انقلاب یہاں لاسکتے ہیں یا فضل رمان صاحب بھول جائیں وہ نہیں لاسکتے ادھر کوتر سو فرقے کوتر سو جماعتہ کوتر سو زاتہ لیکن وہاں یہ امام خمینی کے باز اس لیے کی پھر امریکہ کے پریشر پہ عراق سے بھی انہیں نکلنا پڑا آخری ان کے چھ مہینے جو تھے نا انقلاب ایران سے پہلے وہ فرانس میں گزریں چھ مہینے امام خمینی نے مرگی کا گوش نہیں کھایا کیونکہ فرانس کے اندر آپ گوش خود زبا نہیں کر سکتے تھے اور جو ملتا تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم کسی ڈاؤں میں لے جاتے ہیں مرگی زبا کر کے تو لے انہوں نے کہا نہیں میں ادھر ہوں اس قانون کی پاسداری کروں گا جی انہوں نے چھ مہینے مرگی کا گوش نہیں کھا جناب یہ لیڈر ہوتے ہیں اہمینی لوگ مثالے دیتے ہیں لیڈر کوئی عام مندہ نہیں ہوتا پاکستان میں تو جس کی شکل خوبصورت ہے جو بات اچھی کر لیتا ہے جس کے ساتھ چار مندے